ہمیں جو کچھ بلائے آپ دیکھیں نا اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے عظیم اللہ تعالیٰ کی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے وہ انسان ہے اب یہ پہلا لیول ہے انسانوں میں آگے یہودی بھی ہیں انسانوں میں ہندو بھی ہیں انسانوں میں سکھ بھی ہیں انسانی ہیں نا وہ شادیاں کرتے ہیں اپنے دھرم کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق سب کچھ کرتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں ان کے ملک ہیں ان کی زبان ہے ان کی ثقافت ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ہے تو انسان یہودی ہو عیسائی ہو خودمت ہو ہندو ہو کراڑ ہو ملہد ہو تہریہ ہو امریکہ کا رہنے والا ہو امریکہ کا رہنے والا ہو یوگنڈا کا رہنے والا ہو پولینڈ کا ہو کسی جزیرے کا ہو فیجی کا ہو شرک کا ہو لرب کا ہو شنان کا ہو جنوب کا ہو دورا ہو کارا ہو چھوٹے کھڑ کا ہو بڑے کھڑ کا ہو مال بھوگیا لے ہو یا لکھنے ہو عربی بولے یا انگلش اردو بولے یا پجابی سرسکرٹ بولے یا کسی بھی زبان میں کشتگو کریں اے تو انسان اب یہ دیکھیں آپ بات کو سوچیں کہ اللہ نے اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے شرف اطا فرمایا انسان کو لیکن یاد رکھیں شرف اطا فرمایا انسان کو تو کیا ساری کامیاب ہے نہیں مسلمانوں کے علاوہ باقی سارے ناکام ہیں کیوں کہ ان کے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے ان کے پاس اسلام نہیں ہے تو چار ہزار سے زائد وہ دنیا کے سارے مذاہب وہ ناکام ہیں اور ان میں سے جو آلہ مقام ہے انسانوں میں سے پہلے انسانوں کا اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے آلہ مقام تھا پھر انسانوں میں سے رب زلجلال نے مسلمان کو آلہ مقام اتا فرما پہلا لیول اٹھارہ ہزار میں سے ہم اونچے پھر سارے مذہبوں والے انسانوں میں سے مسلمان اونچے اور پھر مسلمان حضرت آدم کی امت کو بھی کہتے ہیں مسلمان حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی امت کو بھی مسلمان ہی کہا جاتا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جنہوں نے ان کے پیغام کو تسلیم کیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا سارے نبی ان کی ساری امتیں مسلمان ہی ہیں کیا ہے مسلمان ہی ہیں سب نے ایک خدا کو مانا بس پر کتنا ہے کسی کے پاس کوئی نماز تھی کسی کے پاس کوئی نماز تھی ہر نبی کے پاس ایک نماز ہوتی تھی صرف عمرت مصطحہ ہے جس کو حفظ الجلال نے اپنے محبوب کو مکے سے مدینے مدینے سے مقدس مقدس سے پہلے آسمان پہلے آسمان سے دوسرے دوسرے سے ساتمیں ساتمیں سے صدرہ صدرہ سے عرش عرش سے رہرہ رہرہ سے لانکہ مہم дела کے جو جو پورا دیا ہے اس گونے کو دیاز کہتے یہ باقی ساری عمت nadzieję ایک ایک تھا مصطحہ کے لیے پانچ یاد رکھو اٹھانہ ہزار مخلوقات میں انسان پہلا انسانوں میں سے مسلمان آلا لیکن یاد رکھو سوالکھ نبیوں کی امتت مسلمان ہیں ان سوالکھ نبیوں کی سوالکھ امتوں میں سے حضور کے غلام کا مقام آلا ہے تو کتنے سٹیپ ہو گئے تین پہلا مخلوقات میں سے انسان ہونا دوسرا انسانوں میں سے مسلمان ہونا اور تیسرا کہ سوالکھ امتیں جن کو مسلمان کہا گیا اور ایک ہی ملت والا کہا گیا ان میں سے پھر جا کے بھائی یہ محمد کا غلام ہونا یہاں پہ ابو دعوت شریف کی ایک حدیث آپ سن لیں اگر آپ اس کو نیٹ میں چیک کریں تو حدیث کا نمبر ہے چارہ ہزار دو سو اٹھتر ابو دعوت شریف کی حدیث سے پاک آقا قریب نے فرمایا اے میرے غلاموں اللہ نے مجھے تو رحمت بنایا ہی ہے لیکن میرے صدقے میں میری پوری امت کو بھی رحمت بنایا ہے سبحان اللہ آپ یہ جو لفظ بولا نا کہ امت رحمت ہے اس میں صابر بھی ہے اس میں ادنان بھی ہے اس میں سلمان بھی ہے اس میں فاروق بھی ہے اس میں ان پڑھ بھی ہے اس میں پڑا نکھنا بھی ہے اس میں بے نمازی بھی ہے اس میں نماز پڑھنے والا بھی ہے اس میں اللہ کا نافرمان بھی ہے اس میں اللہ کا فرما بردار بھی ہے اس میں داری گنڈا بھی ہے داری رکھنے والا بھی ہے اس میں متقی بھی ہے اس میں فسق و فاجرتی ہے حضور کی امت میں جو شامل ہو گیا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ زانی ہو وہ شرابی ہو وہ چور ہو وہ ڈکیٹ ہو وہ سودی نظام والا ہو وہ بہنوں کا حق کھانے والا ہو وہ اچھی بیوی نہ ملنے پر مان پساد کی بڑی نہ ملنے پر ماں کے مور پر چاٹ مارنے والا ہو وہ جتنا برسی کی نظار ہو لیکن بیٹ آخر وہ حضور کا غلاب ہے اب بات کو تھوڑا سا سمجھو یار بڑا مجمع ہوتا میری تقریر کا لیبل اور ہوتا لیکن آپ بات کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں حضور فرماتے ہیں میری امت بھی رحمت ہے اب زانی کو کدھر لے کے جائیں کیا زانی رحمت ہے شرابی رحمت ہے وہ تو گھر والوں کے لیے مصیبت ہے مال کا بھی نقصان ہے سیت کا بھی نقصان ہے اور شریعت کا بھی نقصان کر رہا ہے لیکن بتائیے آقا کریم نے پوری امت کو یہ نہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا کہ میں جب ساری امت کو فرما رہا ہوں تو ساری امت میں تو فرما بردار اور نافرمان اکتے آتے ہیں تو اللہ کے حبیب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو میرے فرما بردار ہے وہ رحمت ہے اور جو نافرمان ہے وہ رحمت نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے گتلاکا الفاظ ارشاد فرمائے کہ میری پوری امت رحمت ہے اس لیے کہ اگرچہ گناہگار ہیں ہیں تو میرے اگرچہ گناہگار ہیں ہیں تو میرے ایک باپ ہو اس کے پانچ بیٹے ہو ایک بیٹا اچھا ہو فرما بردار ہو اس کی طرف سے تھنڈی ہوا ہاتی ہو باقی چاروں ایک شرابی بن چکا ہو ایک چور بن چکا ہو ایک کہیں برباد ہو گیا ہو چوتھا کہیں برباد ہو گیا ہو تو ان کے برباد ہونے کی وجہ سے کیا کوئی باپ یہ کہہ دے گا کہ یہ میرا پتر نہیں ہے ناراض ہو سکتا ہے گھر سے نکال سکتا ہے لیکن اپنے نطفے کا انکار نہیں کر سکتا یہ کرے گا آکھ نمہ دے سکتا ہے عدالتی طور پر مائکات کر سکتا ہے اس کو جائناد سے بے دخل کر سکتا ہے اس کو گھر سے بھگا سکتا ہے اس کو دودھ اور اپنا کھلایا ہوا خواف کر سکتا ہے لیکن کوئی باپ پوچھنے پر انکار نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا نہیں باپ اگر ایک باپ بیٹے کے نا فرمان ہونے کے باوجود اور گندہ ہونے کے باوجود ایک ماں اپنے بیٹے کے گندہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کے نا فرمان ہونے کے باوجود اس کی ممتع کی محب اگر یہ کلارہ وہ کہتی میرا ہے جیسے بھی ہی دیرا کالا ہے چور ہے چھوٹو میرا ہے اگر ایک ماں کی محبت نافرمان ہونے کے باوجود ایک ماں کی محبت گناہدار ہونے کے باوجود دس سال بیٹا کمائے ماں کو کچھ نہ دے دس سال بیٹا کمائے عید پہ جوڑا لے کے نہ دے دس سال بیٹا کمائے لیکن بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو ماں کی طرف ایک ہزار روپے کا نوٹ ماں کی خدمت میں پیش نہ کیا ہو خدا کی قسم ماں پھر بھی کہے گی میرا ہے ایسے ہی یہ بات سمجھ جاؤ میرے دوستو اگرچہ ہم دین کے بھگوڑے ہیں اگرچہ ہم مسجدوں کو ویران کرنے والے ہیں اگرچہ ہم زنا میں مبتلا ہیں اگرچہ ہم شراب اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں لیکن خدا کی قسم جب قیامت کا دن یہ سوال ہوگا اے محمد بتاؤ یہ کس کا ہے حضور فرمائیں گے میرا سبھان اللہ سبھان اللہ اس نے قتل کیا اس نے زنا کیا اس نے پران نہیں پڑا اس نے پران کو کٹ کر دی اس نے پران کے قریم جانا cheesecake نہیں کیا یہ کبھی مسجد میں نہیں گیا اس نے کبھی درود نہیں پڑا اس نے کبھی صلاب نہیں پڑا اس نے کبھی فجر نہیں پڑی اس نے کبھی تحجد نہیں پڑی اس نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا یہ خدا سبھان اللہ سبحان اللہ امام حاکم نے مستدرک لیل حاکم کے اندر ایک آئیس لکھی خدا کے قصد فندر کی چھتی چھوڑی ہو جاتی میرے نگے نبی پاک نے یہ کیا قیامت کا دن ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام کو سبس جوڑا پہنایا جائے گا اور نور کے ممبر پہ حضرت آدم تشریف فرما ہوں گے سبس جبا پہنایا ہوگا حضرت آدم پاک کو اچانک وہ ایسے دیکھیں گے جیسے دیکھتا ہے بندہ اچانک وہ دیکھیں گے بس بے دھیانی میں تو جب دیکھیں گے نا ایسے حدیث کی الفاظ ہے کہ حضرت آدم پاک کی نظر ایک مجرم پر پڑے گی اس مجرم کو ہتھ کڑیاں لگا کر فرشتے داچی کے اوپر سوار کر کے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے اور وہ قریب پہنچ چکے ہوں گے جہنم کے کنارے کے قریب پہنچ چکے ہوں گے تو اچانک حضرت آدم پاک کہیں گے اچھا یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں ہر نبی کو اپنی امت کی نشانی یاد ہوگی حالانکہ سب کی آنکھیں ایک ہیں تو ہر نبی کو اپنے امتی کی پہچان ہوگی تو آقا قریب کے امتی کی جو پہچان ہے وہ الگ ہے جدا ہے ممتاز ہے آلہ ہے حضرت آدم پاک کہیں کہ بندہ میرا نہیں ہے نہ بندہ نو پاک کا ہے مجرم ہے اس کو کھیچ کے لے کے جا رہے ہیں جا جہنم کی طرف رہے ہیں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں داچی پہ اس کو بٹھایا ہوا ہے اس کی یہ ٹانگیں بغیرہ سب کچھ اکٹھا کہیں گے یا احمدہ یا احمدہ یا احمدہ اب قریب ہی آقا قریب بیٹھی ہوں گے ان کا نام احمد یا احمدہ یا احمدہ کیونکہ دنیا میں آپ کا نام محمد ہے ادھر احمد ہے تو فرشتے اس کے مطابق بلائیں حضرت آدم پاک اس کے مطابق بلائیں گے یا احمدہ تو آگے سے آقا قریب فرمائیں گے لبائی کا یا ابل بشر ابا جی بتائیں اے بشریت کے والد میں حاضر بتائیں کیا تو حضرت آدم پاک حالانکہ خود بھی نبی آئے بھی پہلے شان بڑی ہے کہیں گے یا احمدہ وہ دیکھو نا غلام تمہارا ہے جا جہنم میں یار اکل ہو تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ آدم پاک خود بھی تو اس کو بچا سکتے تھے باپ تھے نا بیٹا تھا نا شان بڑی تھی لیکن پتا تھا آج عشر کے دے 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 اگر سکتا چلے گا تو بولی چلے گا جسے مکمل خدا اللہ آقا کریم حدیث کی الفاظ ہے آقا کریم دوڑ لگائیں گے وہ کیسی دوڑ ہو گی مجرب ہے میزان پہ محصولہ ہو جکا ہے فرشتے اللہ کے حکم سے جانت کی طرف مجرم کو لے کے جا رہے ہیں اچانک آدم پاک کی نظر پڑ گئی ہے آقا کریم اس مجرم کو بچانے کیلئے دور لگا دے حضور دور لگائیں گے اور فرشتوں کو فرمائیں گے رکو بندہ میرا ہے تم کدھر لے کے جا رہے ہو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بڑے سخت ہیں تو ہم اللہ کے آرڈر کے پابند ہیں اس کا حساب ہو چکا یہ ناکام ہو چکا اب یہ جہنم میں جا رہا ہے اور ہم اس کو پھینک کے آئیں گے اللہ کے حبیب فرمائیں گے کہ تم رکو میں اللہ سے پوچھتا ہوں میں اللہ سے بات کرتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری مقام محمود پہ پہنچیں گے وہاں پہ پہنچ کے سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محمود مقام محمود پہ جا کر سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے حضور فرمائیں گے میرا ایک غلام ہے فیصلہ اس کا ہو چکا ہے اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں وہ بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں میں ان کو روک کے آیا ہوں لہٰذا میں آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ میرے سامنے میرے غلام کا دوبارہ مزان پہ حساب کیا جائے سبحان اللہ یار آخر تم اکل والے ہو کاروبار کرتے ہو اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ میرے ماں یہ وہ تو ہو چکا حساب تو ہو چکا اور میں نے ان کو کہا ہے تو آپ دوبارہ حساب کیوں کروانا چاہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ یہ فرمائے گا ہی نہیں اللہ فرشتوں کو کہے گا جیسے جیسے میرے محبود کہتے ہیں ویسے ویسے کرو لے آؤ واقس لے آؤ میزان پہ دوبارہ لائے جائے گا اور دوبارہ میزان پہ اس کے آمال بولے جائیں گے جس طرح پہلے ناکام ہوا تھا ویسے ہی آقا کریم کے سامنے ناکام ہو جائے گا اچانکہ جس وقت آقا کریم دیکھیں گے کہ جس کو میں مور کے لے آیا ہوں یہ تو واقعی مجرد ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جیب پاکٹ میں سے اپنے جبے میں سے پاکٹ میں سے ایک سفید رنگ کا خالی کاغذ چھوٹا ٹکڑا وہ رکھیں گے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں جس وقت نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو کامیاد ہو جائے گا نیزان پھاری ہو جائے گا نیکیوں والا ترکڑی پھاری ہو جائے گی گناہ چھٹ جائے گے ہلکہ ہو جائے گا پلڑا گناہ ہو والا اللہ فرمائے گا یہ پہلے جہنمی تھا اب میرے محبوب کے سامنے حساب و کتاب ہوا اب جنگتی ہے پرشتے کہیں گے باری تادا کوئی سانوں بھی سمجھا آنا روڑا کی ہے جو ڈی گوڑ روڑی تو سیارا پسٹ بننی ہے کوئی سانوں بھی تا دست ہو نا آپ ہی ہی حساب کر کے آکھیں جہنمی یہ تے ہونہ آپ ہی کہہ رہے ہیں جنتی ہے اللہ فرمائے گا اے میرے تے میرے محبوب دے رازنے تھانوں جی میں کیا جا رہے ہیں تو سیومیں کرو جس وقت ہونہ دیکھیں نا اے بندہ جڑا کامیاب ہویا ہے انہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب کروایا ہے جنت وچ بندہ ہووے جہنمی اچانک یار بندہ بلکل تسہ ہووے نا بندہ نو پانی دی ضرورت ہووے تے کسے پاس سے کوئی بندہ نظر نام دا پہ ہووے تے ویرانہ ہووے جنگل ہووے تے بندہ مسافر ہووے یا کتاب کوئی پھڑا پانی پیوانا چاہتا بندہ نو کنٹی خوشی ہو سمجھائی گا جہنم میں جاریا سی کوجھ لمحے پہلے دی گالا سی لیکن ہونہ جنت دا فیصلہ ہو گیا جس وقت فرشتیوں چین گنا بھی چلو بھئیس ہاتھ کڑیاں بیاں اتار دیو جنت وستے لباس پہناو نوری تاکہ جنت مچے نو پھیجیا جاوے اوہ کہوے گا یار اوچھا دے جنت نو پہلے مر پوچھتا لما دیئے کون ہے سیانے گا نہیں آکا کریم نو او بندہ سیانے گا نہیں جس وقت آئے گا نا بارگاہ مصطفہ مچ عرس کرے گا یار رسول عرس کرے گا میرے اوپر رحم کرنوالیوں تھوٹا نہ کیے جس وقت تو نام پوچھے گا نا وہ تو آکا کریم نے دکھ لنگے گا بھی مائٹی بڑی میرے بانے گیتی ہے میرے ناظ ابھی نہیں بتا ہے منہ جانتا ہی حضور فرمان گے میں ہوں تیرا نبی آخر زمان پہ غمبر حضرت محبت مصطفیٰ اور یہ ایک مرتبہ تم نے زندگی میں درود پڑا تھا وہ میرے پاس تیری امانت تھی اور آج وہ امانت میں نے اپنے پاس تیری محفوظ کر کے رکھی تھی آج میں نے وہ تیرے میزان میں رہ کہ تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا اب آؤ قرآن کی عید کی طرف اتنا بیان سننے کے بعد اللہ فرماتا ہے کون تم خیرہ تم بہترین ہو ساری امتوں میں سے اے میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین ہو تمہارا مقام آلال تم شانوالے ہو تم کامیاب ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری وجہ سے میرے غلاموں کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا وہ نیکی ایک کرتے ہیں ثواب نس کا منتہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے غلاموں پر یہ انعام نازل کیا کہ ان پر مال غنیمت کو حلال کیا میری وجہ سے میرے غلاموں پر رب ذل جلال نے یہ کرت نوازی فرمائی کہ میرے قدموں کے زمین پر لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے غلاموں کے لئے پوری روح زمین کو مسجد کا درجہ عطا فرما دیا